معزز مہمانان اور حاضرین مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کچھ تخریر بھی کرنی ہے مشاعرہ جو روایتی مشاعرہ تو ہم بلے گے بیٹھیں گے اس میں بڑی اچھی انشیسٹ ہے صحافیوں کے لیے یہ جو ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ اپنے جذبات اگر کسی ریپورٹنگ کے دوران کسی مضمون میں نہیں نکال سکے تو یہاں پر وہ پلیٹ فارم ہے کہ نکال سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا کہ جب وہاں پر مارشاللہ لگایا گیا تھا تو اس وقت کس طریقے سے شائری کے ذریعے سے صحافیوں نے اپنے یا وہاں کے عام شہریوں نے جو فکر مند تھے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے بہرحال ایک جو چیز ہے دیکھیں میں بنیازی طور پر ایک تالبیل ہوں شیر مجھے کہنا نہیں آتا ہے نصر کا آدمی ہوں تو مجھے جو تشویش ہوتی ہے وہ ہے کہ آج ہمیں خارعین کی بھی ضرورت ہے اور خاص طور پر میری یہ درخواست ہے کہ اب آپ اخبار میں اشاعت کی فکر مت کیجئے گا جو موبائل فون نے آپ کو جو پلیٹ فارم دیا ہے اس کے ذریعے سے آپ کا روز کا ایک شیر گروپ بنائیے گا اس کے ذریعے سے جو آپ اس کو وہ کیجئے گا خاص طور پر اردو اخبارات بھی اس حوالے سے توجہ دے سکتے ہیں جیسے نیوز ایٹین کا جو اردو کا جو پیج ہے اور اس کی جو ٹیم ہے وہ لوگ روزانہ مسلسل ایک شیر اور ساتھ میں ان کے ٹی وی کا لوگو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ تشیر کرتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک کا ایک واتس اپ کا گروپ ہو یا پیج ہو جس پر آپ کی تخلیخات پہنچتی رہیں اور پھر وہ عوام کے درمیان وہ ایسا وسیلہ ہے اس کے ذریعے سے راستہ رابطہ ہوتا ہے چاہے اخبار میں چھپے یا نہ چھپے دیگر حضرات سے بھی یہ بات میں گوش گزار کر رہا تھا تو وہ چیز ہے تو ہماری جو شاعری ہے وہ اس طرح کی خواست کی مجلس سے نکل عوام کے درمیان پہنچنا ہے اور وہی ہماری پہچان ہے اور جس طریقے سے ریاض صاحب سینئر صحافی ہیں انہوں نے جذباتی انداز میں تو تخریر کی ہے اور جس طریقے سے تاریخ کے مختلف پندوں کو انہوں نے پلٹایا ہے تو میری یہ درخواست ہے کہ میں بھی اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس حوالے سے آپ جیسے صحافی آگیا ہے لکھنے کے لیے کہ جن مجاہدین آزادی کا آپ نے چاہے مولوی علاوددین ہو ترے باز خان ہو یا پھر آپ نے جس طریقے سے کوٹی وومنز کالج کے حوالے سے کہا ہے آپ کتاب لکھنے کے لیے اپنا پروپوزل بنائیے گا اور آپ کے اس پروپوزل کے ساتھ میں ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ ہم اردو اکیڈیمی جا کے وہاں پر بھی وہ پروپوزل ڈالیں گے انسیو پیل میں ڈالیں گے چونکہ تاریخ کے حوالے سے یہ بڑا تشویش کی بات ہے کہ تاریخ ہم پڑھتے نہیں اور آپ یقین مانیے جذباتی طور پر ہم تخریر کریں گے اگر میرا لڑکا کھڑے ہو کر مجھ سے یہ کہے کہ میں ام اے ہسٹری کرنا چاہتا ہوں کیا میں کرنے دوں گا ہمارے سامنے تو دو اپشن ہے ڈاکٹر یا انجینئر تو ہم یہاں ٹھہر کر چاہے بڑی بڑی تخریریں کر لیں تاریخ میں یہ ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھئے گا کہ جو سلیبس بنایا جاتا ہے نیسابی جیسے فارمیشن آف تلنگانہ کے بعد بھی جو سلیبس بنایا گیا ہے سلیبس بنانے کے لیے شورا کو دعوت نہیں دی جاتی سلیبس بنانے کے لیے صحافیوں کو دعوت نہیں دی جاتی سلیبس بنانے کے لیے کس کو بلایا جاتا ہے تاریخ کا سلیبس بن رہا ہے تو شعب تاریخ کے جو اساتذہ ہیں یا جنہوں نے تاریخ کے مضمون میں آلہ ترین سند حاصل کیا ان کو بلایا جاتا ہے تو ہماری جو تاریخی اسمان شٹی آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا وہاں پر شعب تاریخ میں کتنے مسلمان بڑھ سریکار ہیں بطور پروفیسر استاد کے ان کو دعوت دی جائے گی پھر ہم کم مارکٹ میں آتے ہیں ہم کم ہمارے جذبات جاگتے ہیں جب ان کی لکھیوی تاریخ کی کتاب بزار میں آتی ہے تب بھی آپ کے نظر نہیں پڑتی ہے آپ کے بچے کے بیگ میں آتی ہے تب بھی آپ کے نظر نہیں پڑتی پھر کوئی دکاندار دکان پر بیٹھے بیٹھے خالی وقت میں جب اس پر نظر دال لیتا ہے ایک فوٹو کھیج کے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو غیرت دل آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے تاریخ میں ایسا ہے تب آپ جوہزہ فوری اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں جا کے پبلیشر کے خلاف آپ بیان دینا چاہتے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے تو آپ سوچ لیجئے جب تک کہ خوم کی تاریخ جو ہے وہ لکھنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو لازم بات ہے اس کے لیے آپ کو مضمون پڑھنا پڑے گا تو وہ چیزیں بھی نئی ترجیحات مرتب کرنے کی ضرورت ہے تو اس پس منظر میں تاریخ کے مضمون پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو خوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی پھر وہ تاریخ گواہی کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں تو ایسی ہی کچھ صورتحال ہیں بہرحال بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ کوئی بات کروں آپ لوگوں کو سننا ہے بہرحال ریاض صاحب کی جو تقریر تھی اس سے تھوڑا شاید میں بھی کچھ جذبات میں آ گیا تھا اور یہ بات میں ضروری سمجھا کے اس حوالے سے گوشت گزار کرو لکھنے کے لئے یقیناً میں بھی تیار ہوں اس حوالے سے اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ابھی آپ شیری جو تخلیقات ہیں ان سے بھی اسی موضوع پر وہ کیجئے گا تو اس کا ایک منفرد کوشش ہو سکتی ہے اور یہ کوشش کرنا چاہیے عام جو لکھنے والے ہیں اور جو آپ جیسے خواس صحافی حضرات ہیں اس جانے پر آپ توجہ دیں میں آپ سب کا آج کے